اس کا پیچھے ہوتی ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق سولہ سو وردہ تھی ہوئی ہیں کوئٹا میں ہمارے خلاف آج تک میں تو احران ہوں کہ آپ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب آئے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے چار فیڈرل منسٹر یہاں آئے انہوں نے یقین دیانیاں کی آرمی چیف صاحب کو ہم نے یہاں بلایا وہ آئے انہوں نے یقین دیانی کی ہم اب کس کی بات پر یقین کریں چلے آپ بتائیں ہے آپ کے پاس ایک کا کوئی جواز ہمارے پاس کا جواز یہ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئے ایسے ایسے مسئلے تھے جو دس دس سال سے پڑھی ہوئے تھے جس طرح بلوچ لوائکین کا مسئلہ تھا اس میں جو ہے مسنگ پرسنس کا اس کا جو ہے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جو ارمان لونی کا قطع آپ سب کو سب معلوم ہے کہ بلوچ مسنگ پرسنس کون کر رہا ہے کون مسنگ کر رہا ہے کون لے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ جو نام نحاب دیشتگردی ہے یہ جو وار پالٹکس شروع کی گئی ہے یہ قرآن شریف ابھی لاتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دیکھیں دنیا کی آٹویں بڑی فوچ اور ایٹمی طاقت ہم کیسے مانے کہ ہر دس قدم پر آپ کے وارڈریس پہنے جنگی لباس میں مسئلہ کھڑا ہے اور نامعلوم بیس سال تک نامعلوم کی حکومت رہی ہے جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں تو ریاست کہا ہے ہے اس کا کسی کے پاس جواب واقعی ریاست سے کمزوری ہے آخر آپ بلوچ ہیں آپ بلوچ ہیں بلوچی عزت بلوچی عزت اور بلوچی ضمیر کا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے آٹھ سو سے تاہے تو پولیس والے مارے گئے ہیں یہ پولیس والوں کو کس نے مارے ہیں آج تک آپ نے کسی پولیس والے کا ایک قاتل پکڑا ہے نہیں آپ چار یہ چار بجے ان کو دفن کر دیں گے دو دولاک روپے دے دیں گے کہ اللہ ان کو بخشے یہ جو روایتی باتیں ہیں یہ ہم نے بہت سنی ہے یہ سب کچھ اس وقت بند ہوگا جب مقتدر قوتیں چاہیں گی یہ وار پالیٹکس ہے ہمیں قربانی کا بکرہ بناے جا رہا ہے یہ بالکل آپ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ بات کہی ہے وہ قدوس بزن جو موجود ہیں آپ اسے پوچھ لیں میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا قتلیام نہ اسلام کا جگڑا ہے نہ فرقواریت ہے یہ آپ قرار ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ جو تھے کیا نام تھے بکٹی صاحب سرفراج بکٹی وہ بھی تشریف فرماتے ہیں ان کے سامنے میں نے آرمی چیف کو کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں تحفش کون دے گا صوبائی حکومت کی تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے یار اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کون جو صوبائی حکومت آپ تو خود برا نہ لگے آپ کو آپ تو نامعلوم کے پر بھی لوگے روزانم لوگ قتل ہو رہے ہیں برا لگے چلے گا نہیں نہیں ہمارا یہ ہے آپ لوگ ساتھ ہم آئے ہیں ایز حکومت کی طرف سے ہم جتنا بھی حکومت آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کیا اندر نہیں ہوگا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں ابھی ہم پارغ ہوتے ہیں ابھی ہم چلے گا ہمارا جو گیا ہے جو آپ کو کہیں گے وہ قدم اٹھائیں گے ہمیں آپ نے اٹھانے ہیں ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں قدم ہم اٹھائیں گے آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت ہمیں گرنٹی دے ہم ابھی چلے جاتے ہیں صوبائی حکومت آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہے کہ ہم آپ کے جو دشمن ہیں ہمارا کوئی دشمن ہے جو میرے میں اس میں میرا برادری بھی شامل نہیں یہ دشتگردی میں میرے بھی برادری کے شہید ہوئے ہیں مری اس میں یہ ہے اس میں پشتون برادری کے بھی تھے آپ کے ہزارہ برادری کے بھی تھے سب ہے پتہ اس نے انہوں نے جو دشتگردوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کر دیا بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ